اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر ایک منی نکلنے سے جسم کے تمام سراخ کل جاتے ہیں اور کبھی ان سے پسینہ نکلتا ہے اور پسینے کے ساتھ بدن کے اندر کے حصوں سے گندے مواد بھی نکلتے ہیں جو مواد ان سراخ پر آ کر ٹھہر جاتے ہیں اگر ان کو دھویا نہ جائے تو خطرناک مرض بیماری پیدا ہونے کا اندیشہ ہے اس لئے ہر انسان کے لئے ضروری ہے کہ غسل کو ضروری جاننا چاہیے مباشرت کے بعد ہو یا احتلام کے بعد یا کسی اور وجہ سے منی نکلے نمبر دو تجربے کار حکیموں نے بیان کیا ہے کہ مباشرت کے بعد غسل کرنے سے بدن کی گئی ہوئی طاقت واپس آ جاتی ہے اور کمزوری ختم ہو جاتی ہے اور غسل بدن اور روح کے لئے نہایت نفع دینے والا ہے اور ناپاکی میں رہنے اور غسل نہ کرنے سے بدن اور روح کے لئے سخ نقصان ہوتا ہے نمبر تین مباشرت کے بعد ہر انسان کو غسل کرنا ضروری ہے غسل میں تمام بدن پر پانی بہانا ضروری ہوتا ہے کیونکہ مباشرت کرنے میں منی نکلتی ہے اور منی تمام بدن سے نکلتی ہے اور منی تمام بدن کا جہور ہوتی ہے جو سارے بدن سے کھچ کر کمر کے راستے سے آتی ہے اور آلے تناسل سے باہر نکلتی ہے اس کے نکلنے سے بدن میں بہت کمزوری ہوتی ہے جیسے کہ تفصیل سے ہم اپنی دوسری ویڈیوز میں ذکر کر چکے ہیں اس کمزوری کو کم کرنے کے لیے بدن پر پانی کا ڈالنا ضروری ہے اور چونکہ منی بدن کے ہر اعزاء سے آتی ہے اس لئے ہر اعزاء پر پانی ڈالا جاتا ہے نمبر چار مباشرت سے جسم میں گرانی سستی کاہلی کمزوری اور غفلت پیدا ہوتی ہے اور غسل سے دل میں طاقت قوت نشات شرور چستی پیدا ہوتی ہے حضرت ابو عزر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ غسل کرنے کے بعد ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اپنے اوپر سے پہاڑ اتار کر رکھ دیا نمبر پانچ جب انسان مباشرت سے فارغ ہوتا ہے تو اس کا دل بے چینی اور ایک قسم کی الجھن اور تنگی کی حالت میں ہوتا ہے اور اس پر تنگی اور غم ساتاری ہوتا ہے اور انسان اپنے آپ کو تنگ اور گھٹن میں پاتا ہے اور جب غسل کرتا ہے تو اس کی تنگی مٹ جاتی ہے مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ